بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو یہ کرسیاں ہی تھی میرے بھائیو ڈیننگ کرسیاں ان کی کاربین چیک کرواؤں گا آپ کو لگڑی بھی دیکھ لیں شیشم کی لگڑی میں نے سوچا آپ کو کاربین چیک کرواؤں میرے بھائیو کاربین دیکھ لیں اس کی کتنی بھاریکی سے ہوئی ہے کاربین بھی کرتے ہیں موٹی موٹی کاربین کر دیتے ہیں ہلکی پلکی فلیڈ کاربین کرتے ہیں میرے بھائیو کاربین جو ہوتی ہے اصل گرائی سے ہوتی ہے اور صحیح باریکی میں ہوتی ہے کاربین کاربین بھی چیک کرواؤں گا اور ریٹ کی بات آپ نے خود کرنی ہے جتنا خرچہ ہوتا ہے اس حساب سے کریں ریٹ کی بات آپ لوگ اکرام بھائی آپ کے ریٹ کی بات بھی کریں آپ کو بولے ریٹ کبھی نہیں بتائیں گے ہم لوگ کسی چیز کا کبھی نہیں بتائیں گے وہ میرے بھائیو ریٹ بتا بھی دیا آپ لوگوں کے لئے مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کے لئے پریشانی ہوگی ریٹ ادھر بتا دیں ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو چلتی رہ گی دس سال کے بعد بھی کوئی بھائی دیکھے گا تو وہ آپ کو پکڑے گا آج اکرام بھائی ریٹ بتا دیں تو وہ جب تک ویڈیو چلتی رہ گی انہوں نے بولنا ہے یہ دیکھیں یار ایک نمبر کام ہوا ہے ایک نمبر کام ہو یا حلقہ کام ہو وہ لوگ جب چیک کریں گے انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا میرے پالیش والے بھائیو یہ ایک نمبر کام کیا کرو آپ لوگ کیا سمجھتے ہو اکرام بھائی آپ لوگ پہلے کاربین کو چیک کریں کاربین دیکھیں آپ لوگ کاربین بالکل باریکی سے ہوئی ہے میرے بھائیو باریکی سے کام ہوا ہے نفاست سے کام ہوا ہے اور یہ گرائی کے اندر سے کاربین ہوئی ہے تو یہ گرائی والی کاربین یہ کاربین صحیح ہوتی ہے میرے بھائیو ایک کاربین ہوتی ہے فلیٹ ہوئی ہوتی ہے مطلب ہلکے پلکے ٹک لگائے ہوتے ہیں لوکل کاربین ہوتی ہے وہ یہ کاربین جو ہوئی ہے ایک نمبر کاربین ہوئی ہے میرے بھائیو اس سے بھی باریکی میں ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے اکرام بھائی کو سب پتہ ہے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا میں لیکن یہ کاربین بھی اتنی اچھی ہوئی ہے بہت کم جگہ پر ایسی کاربین ہوئی ہوتی ہے میرے بھائیو تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ کرسی لکڑی بھی دیکھ لی تھی آپ نے ششم کی لکڑی لگی ہوئے میرے بھائیو صحیح لکڑی لگی ہوئے جو بات ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ گرائی سے کاربین ہو رہی ہے گرائی سے گرائی سے کاربین ہوتی ہے وہ کاربین صحیح ہوتی ہے میرے بھائیو باقی ابھی آپ لوگ بول رہے ہوگے ویڈیو نہیں آئی ویڈیو میرے بھائیو اکرام بھائی کام میں فسا ہوا تھا یہ کرسیاں تھی چودہ یہ بھی ارجینڈ تھی ایک دو کام اور آگئے وہ بھی ارجینڈ تھے اس وجہ سے ویڈیو نہیں آرہی تھی وہ جو میں نے ایک دو ویڈیو ڈالی ہے ایسی ڈال دی تو یہ ابھی ویڈیو کا ٹائم پکا کر دی ہے میرے بھائیو پروپر ایک دن تو لازمی آئے گی ویڈیو جمعہ رات کے دن ویڈیو ڈالا کریں گے انشاءاللہ اور شام کو چھے وجہ ویڈیو آئے گی اب ایک ہی ویڈیو ڈالنی ہے ہفتے میں اگر ویڈیو زیادہ ہوگی تو دو ڈال دوں گا نہیں تو ایک ویڈیو ڈالوں گا انشاءاللہ پروپر ویڈیو ڈالا کریں گے تو باقی اس میں اینڈ میں کارٹ ڈال دوں گا میں گولڈ لیفنگ کی پلیلسٹ ڈال دوں گا کسی بھی بھائی نے کوئی بھائی ششم کے اوپر گولڈ کرواتا ہے گولڈ لیفنگ لازمی لگوا ہے گولڈ لیفنگ لگوا ہوگے آپ لوگ کلر کبھی چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر خالی گولڈ کرواؤگے آپ لوگ کلر چینج ہو جاتا ہے میرے بھائیو کچھ عرصے کے بعد چینج ہو جاتا ہے ششم کے گرین بھی اوپر آ جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد تو آپ نے گولڈ جب بھی کروانا ہے کسی بھی بھائی سے کرواؤ گولڈ لیفنگ لازمی لگوا نہیں ہے آپ نے گولڈ لیفنگ لگوا لوگے انہوں گا آپ کا کلر ویسے ہی پڑا رہے گا اور پھر بھی پانچ دس سال کے بعد تو آپ کو پولش کروانی پڑے گی میرے بھائیو اگر کلر چینج کروانا ہو پھر کروا سکتے ہو ویسے کلر خود کبھی چینج نہیں ہوگا جیسے کرواؤگے آپ کا کلر ویسے ہی رہے گا میرے بھائیو باقی اینڈ میں کارڈ ڈالا ہویا اس پہ پوری پروپر گولڈ لیفنگ لگانے کا طریقہ انٹیگ کرنے کا فائنل کرنے کا طریقہ پلی لسٹ پڑی ہوئے میرے بھائیو وہ دیکھ لینا آپ نے گولڈ لیفنگ کیسے لگے گی باقی پھر بھی کسی بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو مسئلہ نہیں ہے پوچھ سکتے ہو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم موسیقی موسیقی